موسیقی جیجنید بدو میں روی جین گروہ جی آج شہنیوار اور تری پسکر یوگ دیکھیں تری پسکر یوگ میں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کا تین گروہ فن ملنے کے چانس بنتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں آج کے راسی فل کی میس راسی والے سمبند مدر بنائیں جیون ساتھی کا سممان کریں کیا کریں شری بھکتامبر جی کا بیالیس و کاویے بیالیس بار پڑھیں ورشب راسی والے ماتا پتا کی سیوہ کریں نیا فرنیچر خریدنے کا یوگ کیا کریں اوم ریم شری نیمی ناج جنیندرائی نما کی ایک مالا اوشش فیریں میتون راسی والے جلد باجی بلکل نہ کریں پورو میں رکے کاریے بن سکتے ہیں کیا کریں شری سمتی ناج جی کا چالیسہ اوشش پڑھیں کرکراسی والے وانی پر نینترن رکھیں پتی پتنی کے بیچ تالمیل بڑھے گا کیا کریں سپیرو کو یتھا سمباؤ دان دیں سنگھ راسی والے مانسک سانتی ملتی بھی دکھائی دیتی ہے لیکن کاریے چھیتر میں سنگرس بڑھے گا کیا کریں اگر سمباؤ ہو تو بندروں کو کیلے کھلائیں کنیا راسی والے سیوکوں سے تالمیل بیٹھا کر چلیں ساماجک مان سممان بڑھے گا کیا کریں کتوں کو روٹی ڈالیں تولہ راسی والے سہیوگیوں کا سہیوگ کریں مہتپونڈ نیرنے سے آج بچیں کیا کریں سفے چندنکاتی کا ماتھے پر لگائیں برشک راسی والے ویواد سے دور رہیں پریوار میں شانتی کی آوشکتہ کیا کریں نموکار مہامنطر کی مالا اوشے فیریں دھنوراسی والے کرود پر کابو رکھنا بہت جروری آرتی کسیتی میں صدھار کے چانس کیا کریں اگر سمباؤ ہو تو آج چینی کا سیون نہ کریں مکر راسی والے ویہاپار میں دھیان دیں ادھک بھاوکتہ سے بچیں کیا کریں آج لیچی کا تیاغ رکھیں کمبراسی والے گمبھیر تا پوروک کاریے کریں کاریے چھیتر میں انتی کے چانس کیا کریں سوہ کلو کالے سابوت اڑت گریب ویہکتی کو دان دیں مین راسی والے دھیریے کو بلکل بھی کم نہ ہونے دیں بچوں پر ادھک دھیان دیں کیا کریں دس منٹ کامون دو بار رکھیں راسی فل کے پشات بندو اب بات کرتے ہیں آج کی صلاح کی دیکھیں آج کی صلاح میں دھیان رکھیں تناؤ مائیگرین ٹینسن کو کم کرنے کے لیے شریف حکتامبر جی کا 26 نمبر کا کاویہ بہت اپیوکت کاویہ ہوتا ہے اگر کسی بھی ویقتی کو اس طرح کی سمشیہ ہے تو اسے 26 بار کاویہ صبح اور سام 26 بار اوشیہ پڑھنا چاہیے اور اب بات کرتے ہیں آج کی میل کی یہ میل ہمیں بھیجی ہے انپم جی نے دمہوں سے لکھتے ہیں گرو جی جیجنیندر چرنش پرش کسی بھی کاریے کو کرنے کے پشات مجھے یش نہیں ملتا ہے کیا کارن ہے اس بات کو لے کر من بہت پریشان رہتا ہے مجھے کوئی اپائے بتائیے دیکھیں انپم جی آپ نے جو اپنی کنڈلی مجھے بھیجی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی کنڈلی کے سب سے اوپر بیچ کے اسحان پر پانچ نمبر لکھا ہوا ہے اور پانچ نمبر اگر لکھا ہوا ہوتا ہے تو یہ سنگھ لگن کی کنڈلی ہو جاتی ہے جس کا سوامی سوریہ ہوتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لگن میں ہی شنی بیٹھا ہوا ہے یہ جو ویروضہ بھات سے یہ ہماری کنڈلی کو کمجور کر دیتا ہے اور سنگھ لگن کی کنڈلی میں جب شنی بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو ایسے ویقتی کو نیم فیم پرسیدی تھوڑا سا کم ملتی ہے لیکن آپ کو پریشان ہونے کی آوشکتہ نہیں ہے اس کے لیے میں دو اپائے آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ وہ کریں گے تو آپ کو نیم فیم ملنے لگے گا ایک تو رو جانا صبح کے سمیں آپ پدم پربو بھگوان کا چالیسہ دو بار پڑھیں ساتھی شنی بار کے دن مندر جی میں اکیس لونگ لے کر جائیں اور ایک ایک لونگ پہ اوم ریم شری مونی سبرتنا جنیندرائے نمہ بول کر چڑھائیں اگر آپ یہ دو پائے کریں گے تو آپ کو نشی طرف سے ایک بڑا پریورتن دکھائی دے گا اسی کے ساتھ بندو آپ کی بھی کوئی سمشہ ہے تو آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں ہماری میل آئی ڈی لگاتار فلیس ہو رہی ہے آپ کا دن صبح اور منگل میں ہو اسی بھاونہ کے ساتھ سبھی کو جائے جنیندرہ موسیقی